تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے تیسرے دن آیا پارتی ٹیم کی طرف سے یسسوی جیسوال کی بلے باجی کا تپان سممن گل نے رچہ اتیاز تو گیند باجی نے کیا کمال نمسکار دوستو سواگت تھے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے تیسرے دن ٹیم انڈا کے گیند باجی نے کمال کا پرپومیس کیا انگلینڈ کی ٹیم کو کلین سیپ کیا تو اس کے بعد یہاں پر یسسوی جیسوال نے اپنی ستک کے پھاری کے لیے تو سممن گل نے بھی کافی دمدار پرپومیس کر کے دکھایا تو دوستو اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے اس مہاں مقابلے کا پورا ہائلائٹ آکر کس طرح سے ٹیم انڈا نے ساندار پرپومیس کرتے ہوئے یہاں پر تین سو رنوں کی بڑت بنائی اس مہا مقابلے کا پورا ہائلائٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرکٹ سے جوڑی ہر ایک لٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لیں اور اگر آپ بھی پارتی ٹیم کی اس ساندار رنوں کی بڑت کے ساتھ خوش ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں اس مہا مقابلے کی شروعات سے ہی تو یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے نہ باتتے ہیں بینڈ ڈوکیٹ تو ان کے ساتھ تھے جو روٹ جہاں پر دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کو کافی مجبوط استیتی میں اترا لیکن بارتی ٹیم کی طرف سے کافی بہترین پوم میں اترے جسپرید بومرہ جنہوں نے ٹیم کو کافی مجبوط شروعات دلائی یہاں پر چالیسوے اوور کی پانچوی گیند پر بومرہ نے روٹ کو چلتا کر دیا ان کو یہاں پر جیسوال کے ہاتھوں سے کےچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں اکتیس بولوں پر اٹھارہ رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے اس کے بعد بینڈ ڈوکیٹ کا ساتھ دینے میدان پر اترے جونی بیریسٹرو لیکن آج کے مقابلے میں یہاں پر ایک بار پھر ساندار پوم میں اترے کلدی پیادو جنہوں نے اکتیسوے اوور کی چوتھی بول پر ہی بیریسٹرو کو چلتا کر دیا ان کو یہاں پر ایل بی ڈبلیو کر دیا جو کہ چار بولوں پر اپنا کھاتا بھی نہیں کول پائے اور یہ بھی چلتے بنے تو اس کے بعد ایک بار پھر بیانیسوے اوور بھی پارتی ہے ٹیم کے نام پر رہا تو اس کے بعد تیانیسوے اوور میں بھی ٹیم انڈا نے دمدار دب دبا بنائی رکھا اور یہاں پر ماتر تین رن دیئے تو اس کے بعد یہاں پر چومالیسوے اوور میں بہترین پرپومنس کرنے اترے انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے دوکیڈ جنہوں نے پہلی کینٹ جو کی بومرا ڈال نے آئے ان کی گیند کا بہترین آگاج کیا کینٹ کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف ساندار شوٹ کلا اور دمدار چوکا جڑ دیا تو اسی اوور کی آخری گیند پر اسی سائٹ یعنی کہ یہاں پر باؤنڈری لائن کے پار آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف گیند کو بیجا اور ایک بار پھر دمدار باؤنڈری جمعاتے ہوئے ساندار چوکا جڑا یعنی کہ یہاں پر چومالیسوہ اوور ایک بار پھر انگلینڈ کی ٹیم کے نام پر رہا تو ایک بار پھر ساندار پوم میں اترے دونوں کلاڈیو نے مل کر ٹیم کو کافی مجبوط شروع دلائی بین سٹوکس کے ساتھ بینڈ ڈوکیٹ نے بھی کافی مجبوط شروع کری تھی دونوں کلاڈیو نے مل کر ٹیم کے سکور کو مجبوط استیتی میں اترا یہاں پر ان پچاسوے اوور کی چوتھی گیند جو کی کلدی پیادو ڈالنے آئے تھے لونگ آنڈ کی طرف ساندار ڈرائیو کرتے ہوئے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار پہ جب بین سٹوکس نے اور ساندار چوکا جڑ دیا تو اس کے بعد پچاسوے اوور کی دوسری گیند جو کی سیراج ڈالنے آئے تھے سٹوکس نے ان کی گیند کو بھی ساندار آگاز کرتے ہوئے لونگ آنڈ کے اوپر سے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بھیجا اور دمدار چوکا جڑا تو اس کے بعد ایک بار پھر ساندار پھوم میں اترتے ہوئے اسی اوور کی چوتھی گیند پر بھی یہاں پر آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بھیجتے ہوئے بین سٹوکس نے ایک اور چوکا جڑ دیا لیکن یہاں پر اکاؤنڈوے اوور میں بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر دمدار واپسی کری اور پہلی گیند پر ہی کلدیپ نے سیٹ بلے بعد ڈوکیٹ کو چلتا کر دیا جہاں پر ساندار پھوم میں اترتے ہوئے کلدیپ یادو نے سممن گل کے ہاتھوں سے بین ڈوکیٹ کو کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں ایک سو اکیون بولو پر ایک سو ترے پن رنو کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد بین سٹوکس کا ساتھ دنے میدان پر اترے بین پوکیس جہاں پر دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ایک بار پھر ٹیم کو کافی مجبوط استیتی میں پہنچایا تو اس کے بعد ترے پنوے اوور کی چوتھی گیند جو کی کلدیپ یادو ڈالنے آئے تھے بین سٹوکس نے ان کی گیند کا بہترین آگاج کیا سلوک سویپ کے جریے یہاں پر ڈیپ میڈ ویکیڈ کی طرف گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار چو کا جڑ دیا تو اس کے بعد اٹھاؤنوے اوور کی پہلی گیند جو کی سیراج ڈالنے آئے سٹوکس نے ان کی گیند کو بھی باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور ایک بار پھر دمدار پر پومیس کرتے ہوئے ساندار باؤنڈری جمعائی اور چو کا جڑ دیا تو اس کے بعد ان سٹوے اوور کی پانچوئی گیند پر پوکس کے بلے سے بھی یہاں پر سپر سٹرائک کی چو کا دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر دمدار پرپومیس کرتے ہوئے یہاں پر پوکس نے بھی چو کے کے ساتھ اپنا بہترین کھاتا کھولا جہاں پر لنچ بریک سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے سکور کو 285 رنوں تک پہنچا دیا تو ایک بار پھر پھر پوکس ساندار لنچ بریک کے بعد پاری کی شروعات کرنے ادھرے جنہوں نے یہاں پر چو سٹوے اوور کی پہلی گیند جو کی محمد سیراج ڈال نے آئی تھے آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف ساندار باؤنڈری جمعی اور دمدار چو کا جڑ دیا تو اس کے بعد یہاں پر پارٹی ٹیم کو ایک اور بڑی سپلتا دلائی جڑے جانے 655 اوور کی آخری گیند پر سیٹ برلے باج بین سٹوکس کو جسپرید بومرا کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو کی آج کے مقابلے میں نیوازی بولو پر 41 رنوں کی ساندار باری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد ایک بار پھر ساندار باؤنڈری میں اترے بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سیراج جنہوں نے 67 اوور کی پہلی گیند پر ہی فوکس کو چلتا کر دیا ہٹمن روید سرما کے ہاتھوں سے ان کو بھی کیچ آؤٹ کروا دیا جو آج کے مقابلے میں 37 بولوں پر 13 رنوں کی ساندار باری کھیلنے کے بعد چلتے بنے آخری میں یہاں پر ریحان احمد کے ساتھ ویلیم ہارٹلی باری کو سنبھالنے میدان پر اترے جہاں پر ہارٹلی نے بھی بہترین پرپومنس کیا لیکن یہاں پر ریحان احمد کو سیراج نے 70 اوور کی پانچوی گیند پر بولٹ کر دیا جو آج کے مقابلے میں 13 بولوں پر ماتر 6 ہی رن بنا سکے تو اس کے بعد ٹیم انڈیا کو ایک اور بڑی سپلتا ملی تھی یہاں پر ہارٹلی کے روپ میں اکتروے اوور کی دوسری گیند پر جڑے جا نے ان کو بھی چلتا کر دیا ویکیٹ کی پربلے بعد درو جوریل کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو کہ آج کے مقابلے میں 17 بولوں پر 9 رن بنانے کے بعد چلتے بنے آئے آخری میں مارک ہود اور جیمز ایڈرشن پاری کو سنبھالنے آئے تھے لیکن بارتی ٹیم کو آخری ویکیٹ دلایا محمد سیراج نے بہتر وے اوور کی پہلی گیند پر ایڈرشن کو چلتا کر دیا جو کہ آج کے مقابلے میں 3 بولوں پر ماتر 1 ہی رن بنا سکے اور یہاں پر ٹیم کی پاری پوری طرح سے بکڑتی ہوئی دیکھی اور ماتر 319 رنوں پر یہ ٹیم اول آؤٹ ہو گئی اور پارتی ٹیم کو یہاں پر پہلی ایننگ میں 135 رنوں کی بڑت ملی تو اس کے بعد پارتی ٹیم کی طرف سے دوسری ایننگ میں ایک بار پھر پاری کی شروعات کرنے اترے کپتان ہٹمین رویت سرما تو ان کے ساتھ تھے یہ سیسوی جیسوال جہاں پر دونوں کیلاریو نے ٹیم کو کافی مجبوث شروعات دلائی پہلے اوور کی پانچوی گیند جو کی ایڈرشن ڈالنے آئے تھے رویت سرما نے میڈ ویکیٹ کے اوپر سے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا چوکے کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا تو اسی اوور کی آخری گیند پر ان کے بلے سے ایک اور ساندار شورٹ دیکھنے کو ملا اور یہاں پر رویت سرما نے ایک اور چوک کا جڑ دیا تو ایپر پارتی ٹیم مجبوث استیتیم میں میدان پر اتری تھی نوووے اوور کی آخری گیند پر بھی رویت سرما کے بلے سے ایک اور ساندار شورٹ دیکھنے کو ملا کور پوائنٹ کی طرب اور یہاں پر بھی انہوں نے دمدار چوک کا جڑا لیکن یہاں پر باروے اوور کی تیسری گین پر روٹ نے ہٹمین روید سرما کو پیولین کی رہا دکھا دی ان کو یہاں پر ال بی ڈبلیو کر دیا جو 28 بولو پر 19 رنو کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد یہ سیسوی جیسوال کا ساتھ دنے میدان پر اترے سمنگل جہاں پر سمنگل نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے باروے اوور کی پانچوی گین پر ڈ دمدار چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو یہ سیسوی جیسوال نے بھی کافی بہترین پرپومنس کر کے دکھایا سولوے اوور کی پہلی گین پر کور پوائنٹ کی طرف جیسوال کے بلے سے بھی ایک اور ساندار شورٹ دیکھنے کو ملا اور یہاں پر انہوں نے دمدار باؤنڈری جماتے ہوئے چوک کا جڑا تو اس کے بعد 21 اوور کی چوتھی گین پر گل کے بلے سے ایک اور باؤنڈری دیکھنے کو ملی تو ہی پر 23 اوور کی دوسری گین جو کی ایڈرشن ڈ ڈالنے آئے گل نے ان کی گین کا بھی بہترین آگاج کیا اور ساندار چوکا جڑ دیا اس کے بعد کیاہاں پر 24 اوور کی چوتھی گین پر جو کی ہارٹلی ڈالنے آئے تھے جیسوال نے آؤٹسائٹ اوپ کی طرف گین کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار چوکا جڑ دیا تو اس ایننگ کا پہلا چھکا دیکھنے کو ملا تھا 27 اوور کی چوتھی گین پر ایڈرشن جہاں پر گیند باجی کرنے میدان پر اترے جیسوال نے ساندار شورٹ گلہ بیک باؤنڈری جمعاتے ہوئے دمدار چھکا جڑ دیا تو اسی اوور کی پانچوی گین پر جیسوال کے بلے سے آؤٹسائٹ اوپ کی طرف ایک اور باؤنڈری دیکھنے کو ملی تو اسی اوور کی آخری گین پر بھی انہوں نے ایک اور ساندار باؤنڈری جمعی یعنی کی یہ سیسوی جیسوال نے کافی دمدار پر پومیس کرتے ہوئے یہاں پر اپنا ارد ستک بھی پورا کر لیا جہاں پر 28 اوور کی پانچوی گین پر چھکے کے ساتھ انہوں نے اپنی 50 جمع تو اسی اوور کی آخری گین پر جیسوال کے بلے سے ایک اور چھکا دیکھنے کو ملا تھا تو اس کے بعد 29 اوور کی دوسری گین جو کی رہان ڈالنے آئے گل نے ان کی گین کا بہترین آگاج کیا یہاں پر گین کو کٹ کرتے ہوئے آؤٹسائٹ اوپ کی طرف ایک اور دمدار باؤنڈری جمعی اور چھوک کا جڑ دیا پارتی ٹیم کے سکور کی بات کے تو ٹیم انڈیا کا سکور کافی مجبوط استیتی میں اترا تھا 31 اوور تک پارتی ٹیم نے یہاں پر 125 رنوں کے پار سک سکور کو پہنچا دیا تو اس کے بعد 32 اوور کی پہلی گین پر جیسوال کے بلے سے ایک اور چھکا دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر پارتی ٹیم کی طرف سے یہ سسوی جیسوال تو ان کے ساتھ سمن گل نے کافی بہترین پاری کھیل کے دکھئی اور پارتی ٹیم نے دمدار پر پومیس کرتے ہوئے یہاں پر 45 اوور تک اپنے سکور کو کافی مجبوط استیتی میں اترا اور پارتی ٹیم نے یہاں پر 160 کے پار سکور کو پہنچا دیا تو اب تک بارتی ٹیم نے یہاں پر 285 رنوں کی بڑت بنا لی تھی تو اس کے بعد 49 اوور کی آخری گین جو کی ہونڈ ڈالنے آئے تھے جیسوال نے کور پوائنٹ کی طرف گین کو باؤنڈری لائن کے پار بیزتے ہوئے دمدار چوکا جڑا اور اسی چوکے کے ساتھ یہ سسوی جیسوال نے اپنا ستک بھی پورا کر لیا تو ایپر سممن گل نے بھی ان کے ساتھ کافی بہترین پاری کھیلی 40 اوور کی دوسری گین پر لونگ اوپ کے اوپر سے سممن گل کے بلے سے بھی ایک اور دمدار باؤنٹری دیکھنے کو ملی اور یہاں پر ساندار چھک کا جڑ دیا پارتی ٹیم کا سکور بھی کافی مجبوط استیتی میں میدان پر اترا اور ٹیم انڈا نے یہاں پر 300 رنوں سے اوپر بڑت بنا لی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پارتی ٹیم یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے اب دوسری ایننگ میں کتنا ٹارگٹ رکھ پائی گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے دھنیوا دوستو